نمشکار ساتھیوں آج آپ کا ایک بار پھر میرے اس یوٹیوب چینل یس آئی کین سنیل ہرانی میں سواغت ہے آپ جب کوئی ویڈیو دیکھتے ہوں گے یا میں بھی جب کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے یہ کام کتنا آسان ہے ایسا لگتا ہے نا لگنا بھی چاہیے لیکن دوستوں اگر کام آسان رہے تو سفلتہ چھوٹی ہوتی ہے کام اگر سنگھرش سے بھرا ہو تو سفلتہ بہت اونچی اور لمبی چھلانگ والی ہوتی ہے ہم نے پچھلے سطح ایک ویڈیو بنایا تھا کسان سیوہ کے اندر بھارت سرکار کی یوجنا کی تحت بھارت سرکار کی تین کمپنیاں جو پیٹرول بیچتی ہیں انڈین آئل بھارت پیٹرولیم اور ہندوستان پیٹرولیم یہ تین پی ایس یوز جو ہیں جس کی آپ ڈیلرشپ لے سکتے ہیں گرامیڈ چھتروں میں پیٹرول پمپ کا شروعات کر کے میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ لگ بھگ پندرہ سے سترہ لاکھ روپے تک آپ ایک انویشمنٹ کر کے اسی یوجنا کی تحت اپنا پیٹرول پمپ شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سال میں ایوریج اوسط روپ سے دو لاکھ چالیس ہجار لیٹر پیٹرول اور چار لاکھ اسی ہجار لیٹر ڈیجل اگر آپ بیشتے ہیں تو آپ لگ بھگ آٹھ چھے سے آٹھ لاکھ روپے سال کے سبی خرچے اور لاسز گھٹانے کے بعد آپ کما سکتے ہیں سال کا لیکن یہ ویڈیو دیکھنے میں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا لیکن آپ کو اس دشا میں آگے بڑھنا کیسے ہے پیٹرول پمپ کا آویدن کیسے کرنا ہے کب اس کی ایڈوٹیزمنٹ آتی ہے کیا اس کی الارٹمنٹ کی پرکریہ ہے کیا آپ جانتے ہیں نہیں میں بھی یہ ویڈیو بنانے کے پہلے نہیں جانتا تھا لیکن جب میں نے اپنا ریسرچ کیا لوگوں سے بات کی جن کے پیٹرول پمپس الارٹ ہوئے ہیں ان سے بات کی میرے ایک مطر ہے اجوال پانسے انہوں نے مجھے بہت مدد کی میں آج آپ کو بتاتا ہوں کی پیٹرول پمپ کیسے الارٹمنٹ ہوتا ہے کون کون سی این او سیز کون کون سی کاغجات آپ کو تیار کرنے پڑتے ہیں انت تک یہ ویڈیو جرور دیکھئے گا ہو سکتا ہے آپ کے لیے ایک اوسر آگے آنے والے سمیہ میں کھڑا ہے اور یہ ویڈیو آپ کو جرور کام آئے گا آئیے پرارمد کرتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ تین کمپنیاں ہیں انڈین آئل بھارت پیٹرولیم اور ہندوستان پیٹرولیم آپ کا اگر اس وشہ میں روچی ہے تو آپ ان کی ویب سائٹس پہ جا کر کے ایک بار ریسرچ کیجئے یہ کمپنیوں کو جب کسی چھیتر میں پیٹرول پمپ لگانا ہوتا ہے تو یہ پیپر میں ایڈوٹیزمنٹ دیتے ہیں پورے بھارت ورش میں اور اس ایڈوٹیزمنٹ میں جس جگہ پر ان کو پیٹرول پمپ لگانا ہوتا ہے یہ سپیسیفک جگہ نہیں بتاتے یہ بتا دیتے ہیں کہ فلانے گاؤں سے فلانی دشاں میں دو یا تین کلو میٹر کے دائرے میں آپ کی اگر جمین ہونا چاہیے تو وہاں ہم پیٹرول پمپ آپ کو الارٹ کر سکتے ہیں وہاں اگر آپ کی جمین ہے تو آپ اس کے لئے آویدن کر سکتے ہیں اب آویدن آن لائن یہ پہلے ایڈوٹیزمنٹ دیتے ہیں آن لائن بھی ایڈوٹیزمنٹ دیتے ہیں اور آپ کی پیپر میں بھی نیوز پیپر میں بھی ایڈوٹیزمنٹ دیتے ہیں اور یہ ایڈوٹیزمنٹ دیکھنے کے بعد یہ لوگ اپنی ویب سائٹس کو کھولتے ہیں اور وہاں پر ایپلیکیشنز آپ کو آن لائن کرنا پڑتا ہے اب یہاں ایک بات بہت مہتپور ہے چونکہ یہ سرکاری کمپنیاں ہیں سرکار کی اس میں بھاگیداری ہے اور سرکار کا مکھے و دیش ہے بھارت کے ہر ورگ میں سمانتا لانا تو یہاں پر آرکشت ورگ اور انارکشت ورگ بھی ہوتا ہے اس سی ایس ٹی او بی سی مہیلا اور اوپن یہ کٹیگریز میں وہ لوگ الوٹ کرتے ہیں اب یہ ہمیں اگر جب تک ایڈوٹیزمنٹ آپ کی نہیں آئے گی تب تک آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ فلانی جگہ پہ آپ کے جمین ہے لیکن وہاں پر آپ اس اپلیکیشن کے دائرے میں آئیں گے یا نہیں مان لیجیے آپ او بی سی کٹیگری میں ہے لیکن وہاں ایس ٹی کٹیگری کے لیے کمپنی کھولنا چاہتی ہے تو آپ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گے اور اگر آپ اوپن کٹیگری کے ہیں وہاں او بی سی کے لیے ہے تو آپ نہیں کھول سکتے تو یہ ہم پہلے سے ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ یہاں ہمارا پیٹرول پمپ آئے گا ہی یا ہم کو یہ پیٹرول پمپ الوٹ ہوگا ہی ہوگا اب آپ کو ایڈویٹیزمنٹ کے لیے انتجار کرنا ہے ایڈویٹیزمنٹ دیکھنے کے بعد یدی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس آویدن کی کٹیگری کے لیے اپیوکت ہیں جس کٹیگری کے لیے وہاں کا پیٹرول پمپ الوٹ ہوا ہے ہونے والا ہے تو آپ آپ آویدن کر سکتے ہیں آویدن آن لائن ہوتا ہے آپ اس کی کمپنی کی ویب سائٹ میں جا کر کے اس میں تاریخیں دی ہوتی ہیں کون سی تاریخ لاس ڈیٹ ہے آپ آویدن کیجئے آویدن میں بہت ساری سامان نباتے رہتی ہیں آپ کی کوالیفیکیشن آپ کی عمر عمر سے سمبند آپ کا کوئی پروف ہوگا یا KYC آپ کا آئیڈنٹیٹی پروف فوٹو آئیڈنٹیٹی پروف ایڈریس پروف آدھی سب اور جب آپ آویدن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کا چین ہوتا ہے آپ کا آویدن سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور پٹیکلر ایک جگہ پہ پیٹرول پمپ ایک آنا ہے اور وہاں کے لیے مان لیجیے کہ چار آویدن آئے ہیں اگر آپ کا آویدن سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ڈراؤ نکلے گا اگر آپ کا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ڈراؤ میں آپ کا پیٹرول پمپ سیلیکٹ بھی ہو گیا آپ کو الارٹمنٹ بھی ہو رہا ہے آپ کی جمین کی ٹائٹل ڈیڈ ایک دم کلیر ہونا چاہیے اگر جمین آپ کے پریوار کے کسی سدسے کی ہے یا کسی انعیویقتی کی ہے تو آپ کے پاس اس کی لیز ڈیڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کو اس کی لیز ریجسٹرڈ لیز کروانا پڑے گا اب یہ کمپنی کی کنڈیشنز اس میں ہو سکتی ہے کہ جمین اگر وہ کہیں گے کہ آپ کے ہی نام سے ہونا تو وہ آپ کو اپنے نام سے کروانا پڑے گا لیکن جنرل ہی ایسا نہیں ہوتا ہے پریوار کے کسی انعیویقتی سدسے کے نام سے ہے تو بھی لیز ڈیڈ سے کام چل جاتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اس ڈراؤ میں نکل گئے اب آپ کو کیا کرنا ہے کمپنی اس جلے کے کلیکٹر کو ایک لیٹر دیتی ہے اس کے نام سے ایک لیٹر دیتی ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک پیٹرول پم کھولنے کا نینے لیا ہے ہمیں آپ کا سہمتی پتر چاہیے اب کلیکٹر کے پاس وہ آویدن آیا لیٹر آیا تو وہ سیدھے سیدھے آپ کو سہمتی پتر نہیں دے دے گا بہت سارے ایسے ویبھاگ ہیں جہاں سے کلیکٹر کو آپ کو NOC لا کر کے دینا پڑے گا جیسے گرام پنچائت بجلی ویبھاگ کی کوئی ہائی ٹینشن لائن تو اس کے اوپر سے نہیں جا رہی ہے جو روڈ سے لگی ہوئی جمین ہے وہ NH ہو سکتا ہے National Highway ہو سکتا ہے State Highway ہو سکتا ہے پردھان منتری گرام سڑک department کی طرف کا وہ روڈ ہو سکتا ہے تو جو بھی ویبھاگ ہے اس ویبھاگ سے سمبندت اس روڈ کے اس سمبندت ویبھاگ سے آپ کو تحصیل یا SDM کے کار اس چھتر میں آتا ہے اس SDM کے کاریالے سے آپ کو NOC لینا پڑے گا آپ کو Town and Country Planning سے ایک NOC لینا پڑے گا اور ایک department ہوتا ہے Petroleum and Explosive Safety کا department ہوتا ہے جو میری جانکاری میں آگرہ سے مدد پردیش والوں کو آگرہ سے لینا پڑتا ہے تو آگرہ سے یہ explosive department سے کمپنی مدد کرتی ہے اور وہاں سے بھی آپ کو ایک NOC ملتا ہے collector office سے ایک letter جاتا ہے SP office میں SP office اس particular جو آپ کا چھتر ہے وہ چھتر کون سی تھانہ چھتر میں آتا ہے اس تھانے کو SP letter لکھتا ہے اور وہاں سے وہ تھانے دار انکوائری کرتا ہے کہ particular جو آویدک ہے اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی case registered تو نہیں ہے یا کوئی وہ convicted تو نہیں ہے اور وہ تھانے دار جب report دیتا ہے NOC دیتا ہے SP کو SP office سے پھر ایک letter NOC کا کی اس وقتی کو اگر آپ petrol pump alert کرتے ہیں تو ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے کوئی اس کے اوپر اپرادی کاریوائی وغیرہ نہیں ہے تو وہ ایک letter جاتا ہے اس کے علاوہ ایک fire and safety آپ کا وہ گاؤ یا جہاں آپ petrol pump لگا رہے ہیں اس کے نزدیکی نگر پالی کا نگر پنچائت کونسی ہے یا نگر نگم کون سا ہے جہاں سے کبھی آگ جنی کی کوئی گھٹنا ہوئی تو fire and safety آپ کو ترنت مل سکے fire and safety department کی آپ کو مدد اگنی شامہ کی انتر یا ترنت آپ کو سہایتہ مل جائے تو آپ کو نزدیکی نگر پالی کا کوئی لیٹر دینا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جب کبھی بھی ایسی کوئی جرورت پڑے گی تو ہمارا department ترنت آپ کی آگ بجھانے میں مدد ہے پھر کلیکٹر ایک لیٹر بنا کر دیتا ہے ان سب ایوی بھاگوں کی انومتی سہمتی شامل ہوتی ہے اور وہ ایک بہت مہت وکن ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کے بعد ہی آگے کی کاریوائی ہوتی ہے آج ہم کیول اتنی ہی بات کریں گے آگے آنے والے ایک اور ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کی کمپنیوں کے دو پرکار کے پیٹرول پمپ ہوتے ہیں ایک CC اور دوسرا DC CC site اور DC site CC site مطلب company owned اور DC site مطلب dealer owned اب دیکھئے کوئی جگہ ہے وہاں پر SC ST کے لیے وہ allotment ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی گریب آدیواسی ہے وہ اچھا ادیمی ہے اس کے اندر انٹرپینرشپ ہے وہ پڑھا لکھا بچہ ہے انجینئر ہے اور وہ پیٹرول پمپ کھول نہ چاہتا ہے لیکن اس کے پاس 50 لاک 40 لاک کہاں سے آئے گا تو سرکار کی ان کمپنیوں کی کون کنسی یوجنا میں کس طریقے سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اس کے بارے میں ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جو پیٹرول پمپ سے سمبندت ہوگا جس میں کمپنی اونڈ اور ڈیلر اونڈ یہ پیٹرول پمپ میں کیا انتر ہے کس پرکار کی پروفیٹی بلیٹی یا مارجن